بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے کڑی پکوڑا بہت ہی مزدار اور یمی ٹیسٹی بہت ہی آسان ریسپی ہے کوکنگ ویت ام نواب یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدیت تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بال میں میں نے دے لیا ہے آدھا کلو اسے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا تھا میں نے اب اس میں تین چمچ ہم نے بیسن ایٹ کیا ہے بیسن کو میں نے چھان لیا تھا پہلے اب ان دونوں اجزاء کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے ہینڈ بیٹر سے اب اس پہ ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سرخ مرچ یہ بھی ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے اور نمک یہ بھی ہاف ٹی سپون اب ان تینوں کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے ہینڈ بیٹر سے مکس کر لیا ہے کوئی لمس نہیں ہیں اب اس میں اب یہ پین لیں گے اس کے اندر یہ بیٹر ڈال دیں گے بیٹر ڈال دیں گے اس میں ہم نے کم از کم آدھا کلو پانی یا تین پاو پانی آٹ کریں گے جتنا یہ پتلا ہوگا یہ پک پک کے پک پک کے اتنا ہی گاڑا ہو جائے گا تب تک کے لیے ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں یہ بیسن ہے ایک کپ ایک کپ ہم نے پیاز لیے ہرہ دنیا ہری مرچ سوفید زیرہ اور یہ ثابت دنیا اب بیسن کو ہم ایک بال میں اٹ کر لیں گے اس طریقے سے یہ دو عدد ہماری پیاز تھی جسے میں نے چاپ کر لیا تھا اسے بھی اٹ کر لیں گے ہرہ دنیا کی پتیاں اسے بھی اٹ کر لیں گے ثابت دنیا ہری مرچ اور یہ سوفید زیرہ ہاف ٹی سپون اسے بھی اٹ کر لیں گے نمک ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور یہ بیکنگ سوڈا ہے بیکنگ پارڈر نہیں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اسے ہم نے اور اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے چمچے کی مدد سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالنا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کا 배ٹر نا زیادہ پتلا کرنا ہے نا زیادہ گاڑا اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی اٹ کر لیا ہے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے ایسے پانچ منٹ کے لئے ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہم نے ایک پین میں آئل لیا ہے سرسوں کو اور چمچے کی مدد سے ہم نے چھوڑ چھوڑے یعنی کہ پکوڑیاں بنا لینی ہے یہ اس طریقے سے ایک ہی کر کے ہم نے اٹ کر لیا ہے آئل میں پکنے کے لئے یہ دیکھیں ماشاللہ سے ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں گولڈن ہو چکے ہیں زیادہ پکانا نہیں ہے اور فلیم جو ہمارا میڈیم ہونا چاہیے بہت ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ اوپر سے تو جل جائے گا لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے ماشاللہ سے گولڈن کلر ہو گیا ہے اسی طریقے سے بھی اور بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاللہ سے یہ ریڈی ہو چکے ہمارے پکوڑے اور کلر بھی ماشاللہ سے بہت اچھا آیا ہے اس میں اور جب تک ہماری کڑی بھی جو ہے وہ پک چکی ہے ماشاللہ سے گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایک پین میں میں نے آئل لیا ہے تڑکہ لگانے کے لیے اب اس میں یہ لہسن جسے میں نے چاپ کر لیا تھا ہاف ٹی سپون ہے اسے بھی اٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے جو ہے لیسن ہے وہ گولڈن براؤن ہوں گے اب اس کے اندر ہم نے یہ ہاف ٹی سپون زیرہ دالا ہے اور یہ ایک عدد ہماری ڈرائے لال مرچ ہے اسے بھی اٹ کر لیں گے اب اس کے اندر یہ سات سے آٹھ جو ایک کڑی پتہ اسے بھی اٹ کر لیں گے اور ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کڑی پکتوں کی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں ہمارے سارے مسالے جو ہے وہ رائری ہو چکے ہیں اب اس کے اندر کڑی کے اندر ہم نے یہ پہلے پکوڑے آٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہے وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اس طریقے سے چمچے کی مدد سے دبا دیں گے اب اس کے بعد ہم نے اس میں کڑی میں جو ہے وہ تڑکہ دینا ہے اس طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس دو منٹ کے لئے کور کر دیں گے ہم یہ دیکھیں آپ بھی بنائے کھائیں اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہلے پہنچ جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ